صحابہ اکرام میں اور اہلے بیت میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا ایشیوں نے بنایا ہوا ہے ایشیوں کا بنایا ہوا ہے پھر ماننا شروع ہے کہ ہاں فدق مانگنے گئی تھی پھر ماننا شروع ہے کہ ہاں دروازہ جلایا گیا تھا اب کہا گیا دروازہ وہاں مانگنے گئی تھی مگر بزرگوں کے جھگڑے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے مشاجرات صحابہ اکرام میں بولنا غلط ہے سکوت لازم ہے سکوت رکھتے نا یہ سبزی منڈی سے بے گناہ بے خطا کا نعرہ کیوں لگا بے گناہ بے خطا حضرت فلانہ حضرت فلانہ اور کھل کے بتاؤں گیا تو ورنہ گردن ہیلا دیجئے اگر بات جاری ہے تو میں مجھے نہیں پتا نا کہ بات نہیں گئی تو کھلنا پڑے گا کھلنے نہ دیجئے مجھے اس سے زیادہ اور کیا کھلوں گا بے گناہ بے خطا آپ نے تو تیہ کر لیا تھا نا کہ سکوت رکھنا ہے ہمیں ہمیں بزرگوں کی لڑائی میں بولنا نہیں ہے خاموش ہے پھر کیوں بولے آپ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ بے گناہ بے خطا ہے وہ اگر بے گناہ بے خطا ہے تو مولا علی کے لیے تمہاری رائے کیا ہے تم دو لوگ لڑ رہے تھے ایک کو کہا بے گناہ ہے تو دوسرا خود بخود یہی تو ہم چودہ سو سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے اور پھر کہا کہ جناب زہرہ ہاں آپے بی بی فضق مانگنے نہیں گئی تھی یہ تو سیشیوں کی بنائی ہوئے ہیں الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر تاہل خادری کو تیہ تالیس کتابیں کھول کے دکھائی ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد دس کتابوں کا جواب ہمیں دیا ہے الحمدللہ ہم دوسری اشاعت کے اندر اس جواب کا جواب بھی چھاپ رہے ہیں دوسرا ایڈیشن آنے والا ہے ان کتابوں کو چھاپ دیا تھا اسے زیادہ اب تک لوگ مجھے مل چکے ہیں جو نہیں ملے انہیں مجھے نہیں پتا ان کی گنتی مجھے نہیں پتا جو مل چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے ہم شیعہ ہو گئے ہیں کہ جناب زہرہ پر دروازہ گرائے گیا وہ لے گئے اپنے گزرگوں کے پاس اور انہوں نے کہا جی ہیں تو باتیں صحیح ہیں اور اب جو دس دنوں سے ہو رہا ہے کہ بی بی اپنا فدق حق مانگنے گئی تھی اور بی بی کو ماذا اللہ ماذا اللہ بی بی میں نہیں کہہ سکتا اور پھر جو کل کہا ہے وہ تو حد کر دی کہ خلیفہ اول نے ماذا اللہ اہل بیت کو حرام کھانے سے روک آئے اس لیے نہیں دیا کہ حرام ماذا اللہ کھا لیتے ہیں یعنی وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو یہ کل والے بیان میں ہیں حد ہو گئی ہے اس سے زیادہ کہیں توہین نہیں ہوئی دس دن پہلے بول ٹی وی چینل پر مجھے معاف کی جگہ میں اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ بات کرنے جا رہا ہوں بات کی گئی کہ جیسے پنجاب میں بورڈ بنا ہے علماء کا اور کتابوں پر پابندی ہو اور خطابات پر پابندی ہو تو جناب مولانا محترم میرے عزیز میرے بھائی مفتی زبیر صاحب نے اس ٹی وی پر میرے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور آئے دن مجلسوں میں توہین ہو رہی ہوتی ہے اشارتاً اور کنایتاً صاحبہ اکرام کی تو ہم نے اپنے حصے کے جواب میں کہا کہ پہلے تو تیہ کریں کہ صاحبی کی تعریف کیا ہے ہمارے نزدیک صاحبی کی تعریف کچھ اور ہے آپ کے نزدیک صاحبی کی تعریف کچھ اور ہے ایک بات دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر اس ملک میں کوئی اشارتاً کنایتاً توہین ہوتی ہے شخصیات کی تو اسی ملک میں حضرت ابو طالب کی توہین بھی ہوتی ہے اسی ملک میں یزید کے اوپر کتاب بھی لکھی جاتی ہے اور اس کے کربلا کے گناہ کو خطہ اشتہادی قرار دیا جاتا ہے اور اب تو حد ہو گئی میرے اس دس دن پہلے کے بیان کے بعد یہ آصف جلالی کے بیغامات آئیں اب تو حد ہو گئی کہ جناب زہرہ کی توہین ہو رہی ہے یہ خارجیت ناصبیت اور رافضیت ہے ہم رافضی نہیں ہیں ہم سے زیادہ کوئی محتمم منتظم محتاط نہیں ہے ہم پیس پچیس فیصد دنیا میں رہتے آئیں مگر اسی فیصد پر روب ہے ہمارا وہ کس بات کا روب ہے کس چیز کا روب ہے وہ ہمارے کردار کا روب ہے وہ ہماری مظلومیت کا روب ہے وہ ہمارے علماء کے تقویٰ و پرہزگاری کا روب ہے وہ ہماری قوم کے باہدف ہوگے زندگی گزارنے کا روب ہے ہم اپنے روب کے ساتھ گھبراتے ہیں تو ہم سے گھبراتے ہیں ہم تو ویسے ہی کمیں ہم تمہارا کیا کر لیں گے ہم سانس لیتے ہیں تو دنیا سانس لیتی ہے ہم اپنا سانس روگ دیں تو دنیا کا دم گھڑ جائے وہ ہمارا کردار وہ ہماری قربانیاں وہ ہماری شہادتیں وہ ہماری شخصیات کا تدبر سیاست حکمت دانائی معاملہ فہمی جس نے قوم کو یہاں تک پہنچا ہے خدا کے لیے اسی انداز سے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں اور میں یہ بات کرنا ناغوار تھا لہٰذا مجھے معاف کریں گے کہ اگر ناغواری گزری ہو لیکن ناغوزیر بھی تھا اس لیے کہ شیعت کا بنیادی تعغف یہ ہے علف بے شیعت کی علف بے یہ ہے کہ بادز مصطفیٰ اگر کوئی صاحب عظمت ہے تو وہ اہل بیت ہم مولا علی کے برابر کسی کو نہیں ملتے اسے آپ رافضیت کے ہیں اسے آپ غلو کے ہیں اسے آپ شرک کے ہیں یہی ہمارا نظریہ ہے اور اس پہ ہم دلیل رکھتے ہیں جذباتی نہیں ہے اس پہ قرآن اللہم صالح علیہ محمد وعالی محمد اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ